اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یفقہ قولی السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت الطویبین الطواہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرُ اللہ تبرک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید کے نزول کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اور ماہ سیام کے اندر روزوں کے فرض کیے جانے کا اشارہ فرما رہا ہے اور اشارت فرماتا ہے کہ اور تم پر روزیں فرض کر دیئے گئے جیسا کہ تم سے قبل دیگر امتوں پر بھی فرض کر دیئے گئے تھے ہم پر ماہ سیام میں بہت توجہ طلب چار افراد کے بارے میں ایک گفتگو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ طلب گفتگو ہے اور وہ یہ کہ ہم پر فرض کر دیئے گئے روزیں ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کے زیر انوان قرار پاتا ہے کسی نہ کسی کے زیر سلطہ کسی نہ کسی کے تحت حکومت قرار پاتے ہیں ہم لوگوں میں سے ہر کوئی سوائے حجاج الہی خدا کی طرف سے جو ہم سب کی گردنوں پر حجت ہیں یعنی امام معصوم آج میں بات جو لے کر آیا ہوں وہ چار ان افراد ان چار گروہوں یا چار منصبوں کے بارے میں ہے کہ جن کے روزوں کی قبولیت خدا کی بارگاہ میں اسی وقت ہوگی کہ جب وہ چار گروہ یا ان چار گروہوں میں سے ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے اپنے صاحب کسٹڈی کی رضائیت کو جلب کر لے مثال کے دور پر ہم امام علیہ السلام کی زیر حکومت ہیں ہم پر امام خدا کی طرف سے حجت ہیں ہم پر واجب ہے ہم میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ اپنے وقت کے امام کی فرما برداری کریں روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی نافرمانی کرتا ہوگا اور وہ اس نافرمانی کے وقت میں دور میں نافرمانی کے درمیان خدا کی بارگاہ میں روزے رکھ رہا ہے ماہ رمضان کے تو اس کے روزے قبول نہیں ہے کب تک جب تک وہ معصیت کو اور امام کی معصیت کو ترک نہ کر دے اور امام کی رضائیت کو جلب نہ کر لے ایک یہ گروہ ہو گیا یعنی جس میں تمام انسان آگئے تمام غیر معصوم انسان آگئے کہ جس امام کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے اور گزار چکا ہے اسے چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی فرما برداری کو حد سے نہ دے اگر نافرمانی معصوم ہے نافرمانی امام حجت ہے نافرمانی امام وہ امام کے جو خدا کی طرف سے ہم پر حجت ہیں کی نافرمانی کر رہا ہے معصوم برماتے ہیں اس کا روضہ قبول نہیں ہے اسی طرح سے وہ غلام کہ جو اپنے آقا وہ غلام کہ جو اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے یا فراری ہے اور وہ غلام تھا بکا نہیں ہے مالک نے آزاد بھی نہیں کیا ہے بھاگ گیا ہے اب ماہ رمضان آیا اپنے آپ کو مسلمان دیکھتے ہوئے وہ روضہ رکھتا ہے خدا کا نمائندہ فرما رہا ہے معصوم فرما رہے ہیں کہ ایسے بھاگے ہوئے غلام کا روضہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے اپنے آقا کے پاس عجب جس شخص نے جس شخص کو خریدہ تھا اس کا وہ مالک ہو گیا تھا اور اس نے اسے خود آزاد نہیں کیا اور وہ اس کی غلامی سے بھاگ گیا تو اس کا ماہ سیام میں روضہ رکھنا خدا کی بارگاہ میں مورد قبولیت قرار نہیں پا رہا ایسے مقام پر خدا ہمیں مالک کے اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ مالک کی رضائیت تمہارے لئے شرط ہے اگر تم غلام ہو فلاں کے غلام کے لئے امام کی امت کے لئے یہ دو ہو گئے شوہر اور بیوی کے درمیان کسی بات پر تنازہ ہوا اور بیوی شوہر کی نافرمان ہے اور بیوی شوہر کے تمام تر واجبات کو انجام نہیں دیتی ہے اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتی ہے شوہر کی نافرمان بیوی ہے بدربانی بدکلامی یا خیانت انجام دیتی ہے اور ماہ سیام میں اپنے آپ کو مومنہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو کلمہ گو سمجھتے ہوئے خدا کی طرف سے لاغو ہونے والے رمضان کے روزوں کو اپنی گردن پر فرض سمجھتے ہوئے ان فرائض کو انجام دینے کے لئے پورے مہینے کا روزہ رکھتی ہے معصوم فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو ایسی عورت جس نے اپنے شوہر کی جائز جائز بدزبانی کرتی ہو ایسی عورت کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے یہ ہر طرح کے فساد یا ہر طرح کے اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں معصوم فرما رہے ہیں جائز ضروریات اور جائز تقاضحہ شوہر کو وہ رت کرتی ہو اور شوہر کی بہترامی کرتی ہو شوہر کے ساتھ بدکلامی کرتی ہو زبان کو دراز کرتی ہو بہت زیادہ باتیں بولتی ہو جو اس شوہر میں موجود نہ ہو شوہر کو ناسدہ کہتی ہو شوہر سے بدلہجے میں بات کرتی ہو ایسی عورت کی نمازیں ایسی عورت کے روزے خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں نمازوں کے بارگاہ میں بھی یہ یکم اور پھر چوتھی چیز چوتھا وہ گروہ کہ جو ہر انسان کے جو صاحب والدین ہے ہر انسان کے جو اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے آیا یقیناً والدین کی بات ہو رہی ہے اولاد اور والدین اگر کوئی ایسی اولاد ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمان ہے اور والدین کا دل دکھایا ہے والدین کے مقام کی توہین کی ہے والدت کی والدہ کی توہین کی ہو اور ماہ سیام آیا اور اپنے آپ کو مومن اور مسلمان پاتے ہوئے ماہ سیام کے روزے رکھنے کی عادت ہونے کی بنا پر ماہ رمضان کے روزوں کی عادت ہونے کی بنا پر روزہ رکھنا شروع کر دیا معصوم فرماتے ہیں ایسے نافرمان اولاد کی کہ جو اپنے والدین کے لیے نافرمان ہو اپنے والدین کے لیے باعث عذیت ہو باعث ننگ اور آر ہو اور والدین کو زبان سے آزا و جوارے سے ظلم یا ناسدہ کہتا ہو ظلم کا فکار بناتا ہو یا ناسدہ کہتا ہو ایسے شخص کا کوئی روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائیں جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائیں وہ حکم وہ جو الگ ہے کہ جس کے اندر مستحب روزے کے لیے والدین کی اجازت شرط ہے وہ الگ ہے وہ اپنی جگہ ہے یہ یہاں پر روزوں کی بات ہو رہی ہے واجب روزوں کی کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا اور اپنے والدین کے لیے خدا کی بارگاہ میں آنکھ قرار پاس چکا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے والدین کی رضائیت کو جلب کرے بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی رضائیت کو آخذ کرے جلب کرے حاصل کرے اور اسی طرح سے ایک غلام کو چاہیے کہ اپنے آقا کی رضائیت اور اس کے پاس لوٹ جائے رضائیت کو حاصل کر کے اور پھر روزے رکھے گا تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا وہ عورت اپنے شوہر کی فرمبرداری کو قبول کرے گی اور شوہر کی رضائیت کو جلب کرے گی تو روزہ رکھے گی اور روزہ رکھے گی تو اس کا یہ عبادت روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا اب اندازہ لگائیے کہ خداوند تبرک تعالیٰ نے جس جس کو جس جس کے ماتحب قرار دیا ہے جب ان مخلوقات کو مخلوقات کی رضائیت شرط قرار دے دیا مخلوقات اولادیں مخلوقات والدین مخلوقات کو مخلوقات کی رضائیت اولاد کو والدین کی رضائیت شرط قرار دے دیا اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے بیوی کو شوہر کی رضائیت دونوں مخلوق ہیں مخلوقات کو مخلوقات کے رضائیت کا شرط قرار دے دینا کہ اگر تمہارا شوہر اے جوجہ اے خاتون تمہارا شوہر اگر تم سے راضی نہیں ہے اور اس کے تقاضے جائز تھے اور تمہارا بیہیوئر تمہارا اخلاق تمہارا کردار تمہاری گفتار اگر اس کے تقاضے جائز کے بالمقابل غلط تھا تو جو عبادت بھی انجام دیتی چلی جاؤ خدا کی بارگاہ میں قابلہ قبول نہیں ہوگا ایسی صورت میں خدا ہمیں سمجھا رہا ہے اور وہ کیا سمجھا رہا ہے کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں اور صبح تو پھر شام ہر نماز میں یہ کہتے ہیں اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں تیرے غلام ہیں خدا تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی غلام اپنے آقا دنیاوی آقا جس نے کچھ کو قریدہ واہو اس کی فرما برداری اگر نہیں کرے گا تو بھی میں اپنی نماز اپنا روزہ اس سے قبول نہیں کروں گا اور اب آ جائیں اوہرال اگر ہم بات کریں ہم سب خدا کے بندے ہیں خدا کے غلام ہیں اگر ہمارا آقا ہمارا خالق ہمارا رازق ہم سے راضی نہ ہو تو اسی کی طرف سے آئی ہوئی وہ شریعت کہ جس کے اندر ہر عبادت کے عوض میں ہمیں کچھ چاشنی دکھائی گئی ہو سواب کی شکل میں ہم اس چاشنی کے حصول کے لیے اس عبادت کو انجام دے رہے ہوں اور اپنی عام زندگی میں اسی خدا کی نافرمانی کر رہے ہوں تو کیسے وہ خدا ہماری ان عبادتوں کو عبادت سمجھتے ہوئے ہم سے قبول کر لے گا باعث کہ اس طرف خدا خود ہم سے ناراض ہو خدا کی نافرمانی ہے ہماری زندگی میں ہمارے زندگی کے تمام حالات کو تہبالہ کر رہی ہو خداوند تبرک و تعالیٰ نے ایمانداری کے اندر برکت رکھی ہے ہم برکت کو دھون رہے ہوں ایمانی کے اندر بے ایمانی کے اندر دغبازی کے اندر دھوکہ دہی کے اندر جھوٹ بولنے کے اندر خدا نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہو ہم انہی حرام کاموں کو انجام دے کر یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اگر ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو پھر تو ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے یہ جملہ کہاں سے آ رہا ہے یہ جملہ ہمارے اپنے اندر سے شیطان کے بہکانے پر اندر سے آ رہا ہے اور خدا کی طرف سے اگر آ رہا ہوتا تو پھر یہ جملہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں خدا نے سچ کہنے کو کہا ہے ہم سچ ہی کہیں گے خدا نے کہا ہے سچ کے ساتھ برکت ہے ہم برکت کا انتظار کریں گے خدا نے کہا ہے برکت میری بارگاہ سے ہے ہم خدا کی بارگاہ سے برکت کا انتظار کریں گے اپنی عقل چلاتے ہوئے اپنی زندگی میں برکتوں کو حرام کے راستوں سے نہیں دھونڈیں گے وہ برکتیں نہیں ہیں وہ ظاہری معلومتہ ضرور ہے برکت نہیں ہے برکت وہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ سے خدا کی ازن سے خدا کی فرما برداری کے بعد ہمیں ہماری زندگی کے اندر ملٹیپل مال کی صورت میں یا خدا کی فرما برداری کی صورت میں یا حجاج الہی کی فرما برداری کی صورت میں ہمیں مل رہی ہو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس اہم نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ہمیں اپنا بندہ دیکھنا چاہتا ہے اور وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم میری بندگی میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر میں تمہارے لئے رازق بن جاؤں گا مکمل طور پر میں تمہارے لئے محافظ بن جاؤں گا مکمل طور پر میں تمہارے لئے مستعین بن جاؤں گا استعانت کرنے والا بن جاؤں گا مدد کرنے والا بن جاؤں گا مکمل طور پر لیکن ہم اس مقام پر فائز اسی وقت ہو سکتے ہیں جب پہلے خدا کی قدرتوں کے اوپر یقین کریں خدا کے فرامین کو اپنے دل کی گہرائی سے قبول کریں اور الہی امتحانات کے اندر صبر اور استقامت سے کام لیتے ہوئے مال کی تنگی کی صورت میں بھی خدا کی بارگاہ میں صبر اور استقامت سے کام لیتے ہوئے شیطانی ہتکنڈوں کا شکار ہوئے بغیر اللہ سے امید رکھتے ہوئے اس مہینے کے اندر خدا کی فرمابرداری کامل کو اختیار کرتے ہوئے اس کے روزوں کو رکھ کر اس کی رضایت کو جلب کرنے کی کوشش کریں وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی